سال کے مکمل ہونے پر زکاة کی ادائیگی فرض ہوتی کیا ہمیں تنخواہ اور بونس کو بھی زکاة میں شامل کر کے ادائیگی کرنی ہوگی اس میں تفصیل یہ ہے مثال کے طور پر آ یکم رمضان کو زکاة نکالتے اب کیا ہوا انتیس یا تیس شابان انتیس یا تیس شابان کے بعد جب یکم رمضان آئے تو آپ پر زکاة واجب ہوگی جو حضرات ہمیشہ زکاة نکالتے کسی کو پہلی مرتب زکاة واجب ہوئی تو وہ تو اس کا وہ تاریخ لگائیں کہ جب دن وہ اس مالکہ مالک ہوا اور سال بر گزرا یہ تو عام بات کر رہا ہوں جو ہمیشہ زکاة دیتے ہیں ان کے لیے تو ہمارے علماء نے لکھا فتوہ اسی پر ہے کہ جیسے آپ پانچ لاک کی زکاة نکالتے ہیں یہ کم رمضان انتیس شابان کو پانچ لاک روپے کہیں آپ کو مل بے رمضان شروع ہونے سے پہلے اس پر بھی زکاة نکلے گی گزشتہ سال یہ نہیں یہ تو سب آج ملیں اس کی زکاة تو آئندہ سال ہونی چاہیے ایسا نہیں ہوگا بلکہ آج ملی ملنے کی صورت بتا مثال کے طور پر آپ کا مکان بکنے کے اوپر لگا ہوا بھئی مکان کو خریدہ فرض کیجئے کہ انتیس شابان کو مکان کا خریدہ را جاتا دوسرا مکان بھی نہیں سامنے کہ آپ خریدے اور آپ پر زکاة موجود ہے اب جیسی اس نے آپ کو پیمنٹ کی انتیس شابان کو اگرچہ اس پر زکاة سال نہیں گزرا لیکن اس پر بھی زکاة نکالنی ہوگی سمجھ گیا اس پر سال بھر نہیں ورنہ کیا ہوگا کہ دکاندار تو پھر ایک چارڈ بنا کر رکھا آج جو مال ہے اس کی زکاة کب بنے گی تو ایک آپ کو کلک رکھنا پڑے گا کہ بھئی اب اس کی زکاة کب ہے کہ یہ روزانہ پھر زکاة نکال ہے آج اس کی زکاة آج اس کی زکاة واجی ہوئی ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا آپ نے مسائل کا ایک پھانٹا کھول دیا لہٰذا جب بھی زکاة واجی ہوئی آپ پر تاریخ میں اصوت جتنا مالو سب پر زکاة نکالنی ہوگی موسیقی